ایک سوال کا جواب دے دیجئے مجھے جب سے جمہوری اسلامی ایران قائم ہوا ہے حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ کے انقلاب کے نتیجے میں آج تک دنیا کی تمام بڑی طاقتیں سینکشنس لگاتی رہی ہیں پابندی سینکشنس پابندی سینکشنس اقتصادی ناکابندی اقتصادی ناکابندی اس کے باوجود جنہیں یہ سمجھتے تھے کہ یہ علماء یہ عمامہ رکھنے والے یہ حکومت کیا چلائیں گے یہ سیاست کیا کریں گے یہ ملک کیا چلائیں گے دوسرے ملکوں پہ جن پہ پابندیاں نہیں ہیں دیکھئے کہ وہ اقتصادی طور پر ناکام ہوتے جا رہے ہیں چھوٹے بڑے ملکوں کو دیکھ لیجئے اقتصادی طور پر ناکام سیری لنکا سے لے کر اور بہت سے ملکوں کو دیکھ لیجئے کچھ ناکام ہو چکے ہیں کچھ ناکام ہیں مگر مان نہیں رہے ہیں ابھی کہ ہم ناکام ہیں کچھ یہ جتو جہد کر رہے ہیں کہ ناکامی سے بچ جائیں یہ سب کچھ مگر تعلیم کے میدان میں سائنس کے میدان میں ریسرپس کے میدان میں طیب میڈیکل سائنس کے میدان میں پریکٹیکلی ہاؤسپیٹلز انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے ہاؤسپیٹلز تعمیر کرنے کے میدان میں ہر اعتبار سے اتنی ترقی کی ہے سینکشنز کے باوجود ایران نے میں کہتا ہوں یہ صرف معجزہ ہے اس پرچم کا جس پر لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہے اور اس رہبر کی تاثیر ہے جس کے دل پر لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہے سلوہ پلدے محمد وعالی آلات سامنے ہیں کس کا موجزہ ہے توحید حق کا سمجھ ہم خدا رکھتے ہیں ہم امریکہ کے سامنے کیوں جھوک جائیں ہم خدا رکھتے ہیں ہم کسی اور کے سامنے کیوں جھوک جائیں ارے ہم کسی کے سامنے جھوک جائیں تو خدا کو کیا جواب دیں گے ہم خدا رکھتے ہیں ہم کلمہ طیبہ رکھتے ہیں اور ہم تو وہ ہیں جو کلمہ طیبہ بھی رکھتے ہیں شجرے طیبہ بھی رکھتے ہیں کلمہ طیبہ بھی رکھتے ہیں شجرے طیبہ بھی رکھتے ہیں وہ شجرے طیبہ جس کی جڑ نور یہ جو میں مثال دے دیتا ہوں ایران کی اور خامنئی صاحب کی تو ظاہر ہے صرف ایک مثال ہے مثال ہے تاکہ آپ کے سامنے مثال ہے کہ اگر ایمان درست ہو یقین محکم ہو پوری دنیا مل کے مخالفت کرے تب بھی سر جھکتا نہیں ہے سر جھکتا نہیں ہے یہ کہاں سے طاقت آئی ہے یہ درست کہاں سے آیا یہ سبق کہاں سے سیکھا یہ افسانہ نہیں ہے کہانی نہیں ہے یہ زندہ تاریخ ہے کہ انقلاب کی سب سے پہلی تقریر حضرت آیت اللہ خمینی نے روز آشورہ کی تھی روز آشورہ حسینی 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 موسیقی